اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب کینل دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وقائر یونیس سے ساری امیدیں بندی ہوئی ہیں وقائر یونیس صاحب جن کو تیسری دفعہ بوٹ کے نرعودہ ملا ہے ان کے نام ایک سینئر صحافی اور تذیعہ کار ہے سلیم خالق صاحب بہترین والی تحریر انہوں نے کی ہے اور پورا ماضی کا جو ان کی غلطیاں ہیں جو انہوں نے چیزیں کی ہیں اس کو سامنے رکھا ہے اور اس بار جو ہے جو ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں وہ پچھلی تمام تر غلطیوں کا مداوہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے اس سے جو بات ہے جو بات انہوں نے کی ہے اس کا جو ٹائٹن رکھا ہے وہ ہے وقائر بھائی مایوس نہ کرنا انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں ذرا سنیے گا اور آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ وقائر یونیس ماضی کے اندر کیا کرتے ہوئے پائے گا ہے اب ان سے کیا امیدیں پائی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے تین عظیم فاز بولرز کے نام پوچھے تو یقینی طور پر ان میں سے ایک وقائر یونیس ضرور ہوں گے ان کے خطرنا یورکر بیٹرز کا جینا دوبر کر دیتے تھے آٹھ سو سے کچھ کم انٹرنیشنل وکٹی لینا کوئی آسان کام نہیں اس دور کے اندر جس وقت جو ہے وہ لیجنز جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ راج کر رہے تھے وقائر انہوں سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوچنگ اور کمنٹری سمیت مختلف ذمہ داریاں نبھائیں پی سی بی کے ساتھ مختلف حیثیوں سے تو وہ وابستہ رہے لیکن ہمیشہ ان کے سفر کا اختتام جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہوتا تھا کھلالیوں کے ساتھ اختلافات بھی ان کے سامنے آئے نتائج جیسے بھی رہے ان کی نیت صاف تھی ذاتی آنا کو کبھی ترجیح نہ دی یہ والی بات اس سے مجھے اختلاف ہے ونہ اپنے سے جونئر مزباؤلہ کا نائب کوش بننا کبھی قبول نہیں کرتے اس بات میں بھی مجھے کچھ سباقت سن نظمی آ دی جب کبھی انہیں بورڈ نے آواز دی وہ آسٹریلیا سے پاکستان چلے آئے ازوار بھی یہی ہوا چیئرمنٹ پی سی بی موسیٰ نقوی اپنے ملکی اور غیر ملکی کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں البتہ وقت کی کمی مسئلہ ہے وزیر داخلہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت مصروف ہیں اس وجہ سے تنقید بھی ہوئی ہے پی سی بی کا مسئلہ کرکٹر سے دوری ہے وکیل صاحب ترقی کرتے کرتے سی ای او بن گئے ہیں وحالہ صاحب بھی ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کی پوست تک پہنچنے میں کامیاب رہے چیئرمنٹ تو عموماً نون کرکٹر ہی ہوتا ہے حالی عرصے میں رجمیز راجہ کو اتنی بڑی پوست سوپنے کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا انہوں نے اپنا نام زندہ رکھنے اور کریڈٹ لینے کے لیے پاکستان جونئر لیگ کرا دی جس پر عربوں روپے پھوک دیے گئے محسن نقوی سے مصمیت بہت سے صحافیوں اور دیگر شخصیات نے درخواست کی تھی کہ وہ کسی کرکٹر کو ساتھ لائیں انہوں نے ایسا کر لیا اور کرکٹنگ کے معاملات وخار یونس کو سوپ دیئے ہیں البتہ اس حوالے سے میڈیا میں اشتہار بعد میں آنا ایک طرح سے مزاق کا بائد بن رہا ہے وہ کام بھی سمال چکے ہیں تو اشتہار جاری کرنا انتہائی مزی کا خیص لگتا ہے ویسے پی سی بی کی یہ برسو پرانی روایت ہے پاکستان کرکٹ کو ان دنوں کئی مسائل کا سامنا ہے سب سے مڑا مصلہ تیم میں اتحاد کی کمی ہے اور یہ چیز شاہین شاہ فیدی اور بابر آزم کی جنگ کا نتیجہ ہے یہی کھلاری پہلے اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن بڑتی پلئیر پاور کو دیکھ کر جب ان پر ڈیوائٹ اینڈ رول کا آزمودہ فارمولا چلایا گیا تو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے سب کپتانی کے خواب دیکھنے لگے اس کا اثر ٹیم کی کارکردگی کے اوپر پڑا اب پانی سر سے اوچا ہو چکا ہے وقال ان اس کی بڑی عزت ہے انہیں چاہیے سب سے پہلے بابر آزم اور شاہین شاہ فیدی کو بلائیں اپنے ساتھ بٹھائیں اور اختلافات ختم کرنے کا کہیں پھر دونوں کو ایک کمرے میں اکیلہ چھوڑ کر یہ کہہ کر باہر آ جائیں کہ دل صاف کر کے ہی آنا ایک بار اگر ماضی معالی ماحول واپس آگیا تو یہی ٹیم آگے کو چیمپنز ٹروفی جتوا سکتی ہے جب ان لوگ کے دل صاف تھے گھنٹا اس وقت یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے اب کیا کریں گے جب دل خراب ہونے کے بعد دوبارہ صاف ہوں گے لیس کے این او سی کا مسئلہ بھی بہت بڑا ایشو ہے سینئر کھلاڑی کینیڈا سے ڈالر نہ ملنے پر دل میں غوار لیے بیٹھے ہیں لیکن حالات ایسے نہیں کی غصے کا اظہار کر سکیں وقال ان اس کو اچھا تینوں کھلاڑیوں کو جو ہے کینیڈین لیگ کے لیے این او سی نہیں دیا تھا اور اتنا بڑا کرائم کرنے کے باوجود بھی آپ سوچیں یہ لوگ پھر بھی غصہ ہو رہے ہیں پی سی بی کے اوپر ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگ کو این او سی نہیں ملا ہے اور وہ حرکتیں بھول کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈالر کیوں روکے اس طرح کا بغیرت ہونا اس طرح کے کھلاڑیوں کا تقریباً تسلی کے ساتھ بغیرت ہونا ضروری ہے اس طرح کے منحوس کھلاڑی جو پاکستان کو ملے ہوئے ہیں یہ بغیرت کھلاڑی ڈالر کے پیچھے میں ابھی میرے موں سے کچھ نکلے گا ان جاہل اور بغیرت کمینوں کھلاڑیوں کو لیے کہ اپنے ڈالر کی وجہ سے انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کیا اب مر رہے ہیں ڈالر کے پیچھے اور کسی طرح ان لوگ کی اپنی جگہ بن جائیں کسی طرح ان لوگ کا پیٹ بھر جائے ان لوگ کو موت پڑ جائے کہ کسی طرح ڈالر جو ہیں وہ ان کے زندگی کے اندر اور زیادہ آ جائیں ان کی زندگی سے ڈالر کی کمی نہیں ہونی چاہیے پاکستان گیا جاننم میں بھاڑ میں گئی پاکستانی ٹیم پاکستان کا جھنڈا گیا تیل لینے جاننم میں گئے پاکستانی جن کے جذبات ان لوگ کو صرف اپنے ڈالر کی فگر ہے لانت ہے ایسے کھلاڑیوں کے اوپر موسیل نقوی کو چاہیے کہ شعبہ انٹرنیشنل کرکٹ کو وقار انوز کے انڈر کر دیں اچھا انہوں نے آگے کہا ہے دیگر ٹیمیں امریکہ ورلڈ کپ تیاریاں حال تو یہ ہے جب دیگر ٹیمیں امریکہ میں ورلڈ کپ کی تیاریاں کر رہی تھی تب پاکستانی ٹیم انگلینڈ سے کھیلے میں مصروف تھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بطور کرکٹر وقار ان اس کو رکھا جائے کچھ بھی ہو ذمہ داری ان پر ڈالی جائے انہیں لانا ہے تو مکمل افتیارات دیے جائیں بدکسپتی تھی پاکستان میں انگریزی سے واقفیت نہیں ہیں سارے کھلاڑی جاہل ہیں بابر آزم کی انگلیش آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیں کس طرح جاہلوں کی طرح وہ بول رہے ہوتے ہیں کیا سمجھے گا گیری کریشنی نے بولا ہے اور کیا وہ عمل درامت کروائے گا ایسے اس طرح کے نکٹو کھلاڑیوں کو جن کی اپنی پروفارمیز بھی کچھ نہیں ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے سر کے اوپر چڑھا کے بیٹھایا ہوا ہے پاکستان کے اندر کرکٹر کا فقدان ہے جن کو انگلیش آتی ہے آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے سب سے پہلے وسیم اکروں کو بوٹل میں لانے کی کوشش ہوئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اب وقار یونس آئے ہیں اس طرح درومیسٹک کرکٹر کے معاملات پر کسی بھی سابق کرکٹر کو سوپے جائیں موسیل نقوی نے اسکول کالیجز اور دیگر چیلنگ یہ سب انہوں نے آگے پتنی کیا کیا چیزیں بھر دی ہیں سلیم خالق صاحب نے انہوں نے کہا کہ بعض کرکٹر نے بتایا کہ پلائنس تو اچھے ہیں کچھ اس طرح کی کوئی بات کوئی وہ نہیں ہوئی ماضی کا حوالہ دیا اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب وقار یونس سے یہ یہ امیدیں ہیں کہ یہ چیزیں صحیح کر دیں اختیارات ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اختیارات بھی دیں ان کو تو یہ بھی کریں تو وہ کریں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کی کارکتگی میں بہتری لانا ممکن ہے وخیر انہوں نے اس کی تقرر کے حوالے سے یہ ایک اچھا اقدام ہے انہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے جو بھی سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ ہمیشہ خود بھی مایوس ہوتا ہے لوگوں کو بھی مایوس کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ تماشا بن جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے گا ڈنڈا اٹھائیں جو جو تیڑے ہیں ان لوگوں کو سائٹ میں کریں چورنوں کے اوپر ڈنڈا مار کے ان کی لوگوں کے اور جو جو صحیح ہے ان لوگوں کو لے کر آئیں سب کو ساتھ لے کر چلنا میں سب کو ملا کر چلوں گا یہ سب چارے بھاشن جو ہے نا یہ شاہین شاہ فریدی کے ساتھ میٹنگ کر لیں بابر آزم کو بٹھا دیں شاہین شاہ فریدی کے ساتھ ایک کمرے کے اندر اور اس طرح کی چیزیں کر لیں اس سب جہالت ہے اس سب بے وکوفی ہے ڈالر کے لیے یہ لوگ کتوں کی طرح سومتے پھر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ڈالر کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے پاکستان گیا بھار میں ان لوگوں کی نظر میں ورلڈ کپ جیسے ایونڈ کے اندر جب یہ لوگ ایکہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈالر کے لیے یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں ایسے کھلاڑیوں سے جتنی جلدی جان چھڑوانی ہے چھڑوالیں نئے لیجنڈز پیدا کریں اور ان لوگوں کو گروہ کریں ان لوگ کو آگے لے کر آئیں یہ لوگ بلیک میلر ہیں یہ لوگ بلیک میل کرتے رہیں گے آپ کو آج کسی بات کی اوپر رازی ہو جائیں گے کل کو یہ لوگ پھر کوئی تنازہ لے کر آ جائیں گے ان لوگ کو پتا ہے کوچس سے کہہنے کے بعد اور کوئی کاروائی نہیں ہونی ان لوگ کو جب بھی کوئی کاروائی ہوتی ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی کا ایک دفعہ یہ انڈے توڑ دیں پھر دوسرے انڈے پالیں اور ان لوگ کو جو ہے وہ گروہ کریں نئے کھلاڑیوں کو بنائیں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کے اندر ساتھ لے کر چلنا ایک دوسرے کی دل کے اختلافات دور کرنا سب جہالت ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا سلیم خالق صاحب سے پہلی دفعہ میں اختلاف کر رہا ہوں اس طرح کا ان لوگوں نے ایسا بیوکار کالوم لکھا ہے جس کے اندر صرف وقاریونس کی پذیرائی کی جا رہی ہے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح وقاریونس کے ایت گیٹ جو ہے وہ ان کو جگہ مل جائے وقاریونس ان سے خبریں شیئر کریں مجھے نہیں سمجھ میں آیا انہوں نے کیا کہا ہے کیوں کالوم لکھا ہے نہ اس کی سٹارٹنگ کا کچھ پتا ہے نہ اس کی اینڈنگ کا کچھ پتا ہے مجھے ذرا سا بھی میں نے کالوم لائیو آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پڑھا کہ ان کے کالوم جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں معلوماتی ہوتے ہیں لیکن یہ کالوم بلکل وقاریونس کی جسے کہتے ہیں نا اٹھانے کے لیے لکھا گیا تھا جس کی وجہ سے وقاریونس تو خوش ہو جائیں کہ ان کو آئیے کالوم دیکھ کر لیکن اس کالوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح کے مشورے انہوں نے دیا ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں شاہن شاہفریدی سے بات کریں بابر آدم سے بات کریں یہ ساری جہالت جو ہے پاکستان کے در پہلے بھی ہو چکی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے رمیز راجہ نجم سیٹھی زکا شرف یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں اگر کسی جاہل کے اندر دوبارہ اتنی ہمت ہے اور کوئی اور کوئی بےوقوفانہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو یہ والی چیزوں کے اوپر عمل کر لیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ گندے انڈے ٹیم سے نکالیں ساف انڈے لے کر آئیں ان کو گروم کریں پاکستانی ٹیم پھر بھی بن جائے گی یہ جو ڈڑانے دھمگا کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستانی ٹیم نیچے گر جائے گی یہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا نئے لوگ آ جائیں گے نئے کھلاڑی آ جائیں گے ان سے زیادہ بہت سلائیت کھلاڑی آ جائیں گے پاکستانی ٹیم پھر اچھی ہو جائے گی ان گندے انڈوں کو پہلی فرصت میں سائیڈ لائن کرو لیکن ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پاکستانی کرکٹ بورٹ کے اندر بھی گندے انڈے ہیں جو صفائی کرنے والے ہیں وہ بھی گندے انڈے ہی ہیں جن کو صاف کرنا ہے وہ بھی گندے انڈے ہیں اور جو نگرانی کرنے والے ہیں وہ بھی گندے انڈے ہیں اس لیے گندے انڈے کبھی بھی صاف نہیں ہوں گے پاکستانی کرکٹ سے نئے کھلاڑی اور باسلائش کھلاڑی باہر ہی بیٹھے رہیں گے دوسرے ممالک سے لیکس شیل لیں گے اپنے دیکھا مقتار احمد سمی اسلم وغیرہ سب دوسرے ممالک جا رہے ہیں اور کھلاڑی بھی باہر چلے جائیں گے یہ گندے انڈے ٹیم کے اندر رہیں گے جس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس تمام طرح صورتحال کے اوپر وخار انہوں سے آپ کو کوئی امید ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ آپ کو بہتر ہوتا ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ